اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہزی حدانا لہذا وما کنا لنہتدیا لولا ان حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحبی الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والسیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومولس سقلین جد الحسن والحسین ابل آسم محمد وعلا اہل بیتی تیبین التاہرین المعسومین المظلومین المنتخبین التاہرین المنتجبین اللذین اظہب اللہ ان حمر رجسا وطہرہم تطہیرہ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ اَدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَزَائِلِهِمْ وَمَسَائِبِهِمْ اَجْمَئِنْ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ جَوْمِ الدِّينِ اَمَّا بَدُو فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيد وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيد وَقَوْلُهُ الْحَقِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأَحْسَانِ صَلَوَادْ مَرْ محمد حضرت اس سال اس قدیم ترین عشرہ مجالس کا عنوان قرار دیا گیا ہے عدالت انشاءاللہ نو محرم تک اسی موضوع کے تحت فضائل و مسائب اہلِ بیت بیان ہوں اس لیے کہ الحمدللہ کوئی بھی موضوع ہو وہ ہمارے لیے ایک راستے کی حیثیت رکھتا ہے ہماری ذاکری کی منزل ذکر اہلِ بیت بیت جہاں تک عدالت کا تعلق ہے تو میں اول اول اپنے سننے والوں کو اخواست طور سے نوجوانوں کو اور بچوں کو یہ بتا دوں کہ الحمدللہ ہم شیعہ ہیں اور ہم نے خود کبھی کوئی جلسہ کر کے یا اجتماع منقض کر کے یا شورہ برپا کر کے اپنا یہ نام نہیں رکھا ہمارا یہ نام اللہ نے رکھا ہے اللہ کے رسول نے رکھا لیکن ہم کو دنیا والوں نے بہت سے نام دیئے اور ہم نے خوشی خوشی ان سارے ناموں کو تسلیم کیا لوگوں نے ہمیں رافضی بھی کہا مگر ہم چڑھے نہیں اور ہم نے خوشی خوشی اس لقب کو قبول کر لیا لوگوں نے ہمیں امامیاں کہا اس سے بہتر اور لقب بھی کیا ہو سکتا ہے یوں تو دنیا میں مسلمانوں کا کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جس کا کوئی نہ کوئی امام نہ ہو لیکن ہمارے علاوہ کسی اور کو امامیاں نہیں کہا جاتا تو اب اس کے دو ہی سبب ہو سکتے ہیں یا تو یہ کہ جس طرح سے عقیدہ امامت کو ہم نے جانا پہچانا اور مانا اس طرح کسی دوسرے نے امامت کو نہ جانا نہ پہچانا نہ مانا اور یہ پھر سبب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جیسے امام ہمیں آتا کیے تو ہمیں امامیاں بھی کہا جاتا ہے ہم کو جعفری بھی کہا جاتا ہے اور اس لیے جعفری کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کی آنکھ بند ہونے کے بعد سو سال گزر گئے تب لوگ امام ابو حنیفہ کی وجہ سے اپنے کو ہنفی کہنے لگے تو قبلہ ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمانوں کا سب سے پرانا فرقہ بھی ہم سے کم سے کم سو سال چھوٹا ہے ایک سلاوات بڑھے بھر بہا مہد بہا ایک سلاوات بڑھے بھر بہا مہد بنی عمیہ اور بنی عباس کے درمیان اختدار کی رسہ کشید چل رہی تھی لہذا عقل مندوں نے فائدہ اٹھایا امام کے خدمت میں زیادہ سے زیادہ حاضری دی تو لوگ ہمیں جعفری کہنے لگے اور ہم خوش ہیں کہ ہمیں جعفری کہا جاتا ہے یہ ہمارے لیے لقب قبر پہ بھی کام آئے گا حشر پہ بھی کام آئے گا جنت کے دروازے پہ بھی کام آئے گا تو ایسے ہمارے بہت سے نام ایک نام اور ہمارا ہے جس سے شاید یہاں بیٹھے ہوئے اکثر لوگ واقف نہ ہوں اور وہ ہمارا نام آپ کو معلوم ہے کیا ہے وہ ہمارا نام ہے عدلیہ بہت توجہ آپ حضرات کی جاتا ہوں ہم کو لوگ عدلیہ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہاں جو پڑھے لکے حضرات بیٹھے ہیں وہ اس سے واقف ہوں گے کہ ہم کو لوگ عدلیہ جو کہتے ہیں عدلیہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے اصول دین میں عدالت شامل ایک صلاوات پڑھے بر محمد وعال محمد حضرات بیٹھے ہیں حضرات بیٹھے ہیں ظلم کیسے شامل ہوگا تو ہمارے اصول دین میں عدالت شامل دیکھیں قبلہ اس وقت میں آپ حضرات کے اضحانِ عالیہ پر حالکہ یہ پہلی مجلس ہے اور پہلی مجلس پر عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ تمہید کے طور پر کچھ باتیں پیش کی جاتی ہیں اور بات کو تمام کر دیا جاتا ہے لیکن تمہید کی ضرورت وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر کچھ سمجھنے والے ہوں کچھ نہ سمجھنے والے ہوں ایک صلاوات پڑھے بر محمد اب اگر میں چاہوں تو اسی کو تمہید کہے بھی پیش کر سکتا ہوں لیکن یہ فقط تمہید نہیں ہے انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے تو محسوس ہوں گے دیکھیں قبلہ رسول اللہ کی آنکھ بند ہونے کے بعد فرقے بننا شروع ہو گئے رسول کی زندگی میں کوئی فرقہ نہیں تھا آج مسلمانوں کے کتنے فرقے ہیں میں سمجھتا ہوں کسی کو تعداد نہیں معلوم میں اپنے بچوں کو بتا دوں کہ جو پیغمبر نے فرمایا کہ منی امت کے تہتر فرقے ہو جائیں گے تو پیغمبر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روز قیامت جب جنت اور جہنم کا بٹوارہ ہوگا تو اس وقت تہتر فرقے ہوں گے یہ نہیں فرمایا کہ اس زمانے میں ہوں گے یا اس زمانے میں ہوں گے تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس زمانے میں تہتر سے کم فرقے ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ تہتر سے زیادہ ہو چکے ہوں اور قیامت آنے تک اس میں کچھ ختم ہو جائیں اور تہتر رہ جائیں اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا آپ پہنی بات سمجھیں میں بغیر ذمہ داری والی بات کوئی نہیں کہتا کہ میں آپ کو گناہ دوں کہ تہتر فرقے یہ ہو گئے نہیں عزیزوں ہو سکتا ہے کم ہوں اور قیامت تک لیکن ہاں یہ یقین ہے کہ قیامت میں جب جنت اور جہنم کی تقسیم ہو گی تو اس وقت تہتر ہو گئے اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ زیادہ ہوں اور کچھ فنا ہو جائیں کچھ ختم ہو جائیں اور اس وقت تک تہتر رہ جائیں لیکن رسول اللہ کی آگ بند ہونے کے بعد فرقے بننا شروع ہو گئے آپ ظاہری طور پر سمجھتے ہیں کہ فرقے جو بنے ہیں تو ان کی نمازوں میں فرق ہے انداز میں فرق ہے ازان میں فرق ہے اوقات نماز میں فرق ہے سہر کے وقت میں فرق ہے لیکن ایک بات آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ فرقے جو بنے ہیں یہ فروعات کی بنیاد پر نہیں بنے عبادات کی بنیاد پر نہیں بنے فرقے بنے عقیدے کے اختلاف کی وجہ سے ایک چیز میں عرض کر رہا ہوں ظاہر سے بات ہے کہ اس وقت مجلس میں صرف یہ مجمع میرے سامنے نہیں ہے جو بیٹھا ہوا ہے یہ بھی ایک کثیر مجمع ہے لیکن آن لائن مجلس جا رہی ہے دور دور تک لوگ دیکھ رہے ہیں لہذا کوئی ہلکی بات میں آپ کی خدمت پر نہیں عرض کر رہا ہم فرقے جو بنے وہ عقیدے کی بنیاد پر بنے جب عقیدوں میں اختلاف ہوا بہت سے معاملات میں عقیدوں میں اختلاف ہوا سمجھ رہے ہیں آپ بنی بات اللہ کو روز قیامت دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں دیکھا جا سکتا قرآن مجید اللہ کا کلام ہے یا اللہ کی مخلوق ہے قرآن مجید قدیم ہے یا حادث ہے انبیاء شروع سے معصوم ہوتے ہیں یا جب نبوت ملتی ہے تب معصوم ہوتے ہیں بہت توجہ نہ معلوم کتنے عقیدے اور کتنے نظریات قائم ہو گئے اب آپ اس سے سنیں بہت توجہ کے ساتھ کہ یہ نئے نئے عقیدے اسلام میں داخل کیسے ہو گئے میں سمجھتا ہوں جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے سب بہت توجہ کے ساتھ سنیں کسی پر کوئی تنز نہیں ہے لیکن ایک حقیقی تجزیہ ہے جو میں آپ کی خدمت پر پیش کر رہا ہوں کہ یہ فرقیں بنے کیسے یہ عقائد یہ نظریات اسلام میں آئے کیسے اس سے بہتر اس وقت میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے کہ جو میں استعمال کروں کہ زیادہ تر عقائد و نظریات جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہ تھا پیغمبر کی آنکھ بند ہونے کے بعد مسلمانوں نے امپورٹ کر لیا دیکھیں یہ لفظ میں نے بہت سو سمجھ کیا آپ کی خدمت میں عرض کیا ایک صلاوات پر دے بار بہتر امپورٹ کر لیا بھئی آپ سمجھتے ہیں نا ایکسپورٹ اور امپورٹ تو امپورٹ کر لیے بہت سے عقیدے اب یہ عقیدے امپورٹ کیوں کر لیے یہ دوسروں کے عقیدے اسلام میں کیوں داخل ہو گئے ایسے ہی نہیں داخل ہو گئے ایسے ہی داخل نہیں ہو گئے قبلہ ہوا یہ کہ رسول اللہ کے بعد جس چیز کو لوگ کامیابی بنا کے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ کامیابی نہیں تھی بلکہ سب سے بڑی خرابی تھی بات سمجھے رسول کی آگ مند ہونے کے بعد جو لوگ رسول کی جگہ پہ بیٹھے اپنے کو خلیفہ رسول کہا انہوں نے رسول کی جگہ بیٹھنے کے بعد خلافت کا چولہ اختیار کرنے کے بعد کوئی علمی کارنامہ نہیں کیا خدا کے لئے میری بات سمجھیں بہت توجہ جو پڑھ لاؤں ذمہ داری کے ذات پڑھ لاؤں انہوں نے کوئی علمی کارنامہ نہیں کیا انہوں نے یہ نہیں کیا کہ رسول اللہ کی جگہ پر بیٹھنے کے بعد قرآن جمع کرنا شروع کر دیتے بہت بات نہوش آیا ایک سالوات پڑھے حدیث رسول کو جمع کرنا شروع کر دیتے یہ بچے میں نہیں بات سمجھ رہے ہیں اگر اسی وقت رسول اللہ کی حدیثوں کو جمع کرنا شروع کر دیتے تو اتنے اختلافات نہ ہوتے اس لیے کہ اگر اس وقت رسول کی حدیثیں جمع ہوتی تو اگر کوئی غلط حدیث بیان کرتا تو دس آدمی ٹوکنے والے موجود ہوتے کہ ہم نے خود اپنے کانوں سے رسول کو سنا یہ کہتے ہیں تو اس وقت اسلاح کی گنجائش زیادہ تھا لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں کی گئی نہ کوئی علمی کام کیا گیا نہ قرآن جمع کیا گیا نہ حدیثوں کی طرف سمجھ رہا کوئی خاص رجوع کیا گیا بلکہ کیا گیا گیا کہ سب سے زیادہ جو توجہ تھی وہ اس بات پر تھی کہ کسی طرح سے زکاة جمع کرنی جائے آپ نے غوری نہیں کیا سب سے زیادہ زور اس بات پتا کہ زکاة جمع کر لی جائے اور فقط زکاة جمع کرنے کے چکر میں نہ معلوم کتنے کلمہ گوئیوں کو قتل کر دیا جنہوں نے زکاة سے انکار نہیں کیا ان کو زکاة دینے سے انکار دیکھیں مولا سلامت رکھیں کتنا سمجھدار مجمع میں نے سامنے آئے یہ پوری تاریخ ہے جو میں آپ کی خدمت میں مختصر میں عرض کر رہا ہوں جنہوں نے ان کو زکاة دینے سے انکار کیا ان میں نمالوں کتنے کلمہ گوئیوں کو قتل کر دیا گئے جس میں جناب مالک بن نویرہ کا نام سر فیرست ہے جن کو نماز بڑھنے کی حالت میں قتل کر دیا گئے نماز پڑھ لئے تھے وہ توجہ آپ پڑھ رہا ہے کہ نماز پڑھ لئے تھے انہیں قتل کر دیا گیا جس کے علاوہ دوسرا کام یہ کیا گیا کہ حکومت کو وسط دی جائے مختلف ممالک پر حملے کیے گئے سمجھ رہے ہیں آپ ایران لشکر گیا یعنی یہ جو ادوار گزرے ہیں رسول اللہ کے بعد ان میں یہی سب تو ہوا ہے نا انہوں نے کہا روم فتح ہو گیا اور اسپین پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا گیا اور فارس پر حکومت حاصل ہو گئی افریقہ کے ممالک زیر حکومت آ گئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ توسیح حکومت ان کا اصل نظریہ رہا خدا کے لئے بیدار ہو کو سنیے اب عزیزو ہوا کیا سنیں میری بات اب جب لشکر جاتے تھے حملہ کرنے کے لئے جاتے تھے تو اس میں ہوا یہ کہ مسلمانوں نے مسلمانوں نے مثلا روم مثلا افریقہ مثلا فارس ان ممالک کی زمینوں پر قبضہ کیا وہ حکومت کے زیر اختدار آ گئے لیکن ہوا یہ کہ ان ممالک پر رہنے والے کہیں عیسائی تھے کہیں یہودی تھے کہیں آتش پرست تھے بہت توجہ انہوں نے انہوں نے ان کی زمین پر قبضہ کیا انہوں نے ان کے ذہنوں پر قبضہ کیا بہت ممالک کیا بہت ممالک کیا بھئی ایک صلابات پر بہت ممالک کیا بہت ممالک کیا اس عشرے کے لئے تھوڑی بہت محنت ہوتی ہے اور ماشاءاللہ آپ محنت سے سنتے ہیں پوری توجہ کے ساتھ سوالات فرمائیں تو انہوں نے ان کے ذہنوں پر قبضہ کیا اچھا انہوں نے ان کے ذہنوں پر قبضہ کیوں کیا وہ اس لیے کیا اس لیے کیا کہ ان ممالک میں جو لوگ لڑنے کے لیے گئے جو لوگ جنگ کرنے کے لیے گئے ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کا جیسا مزاج ہوتا ہے اس کی آس پاس ویسے ہی لوگ جمع ہوتے ہیں آپ جی مری بات سمجھ لیں بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں اس کی آس پاس ویسے ہی لوگ جمع ہوتے ہیں میں نے اشارہ کر دیا سمجھنا آپ کا کام ہے دوسرے ممالک میں تو اس میں جو لوگ جنگ کرنے کے لیے گئے وہ سپاہی تھے یا پھر آج کی زبان میں عرض کر دوں کہ لڑاکے تھے یہ لفظ میرے خیال میں آتکال کسرست استعمال ہوتا ہے آپ نے شاید اس کا لطف نہیں حاصل کیا تو یہ لڑاکے دوسرے ممالک میں گئے لیکن ان لوگوں کا علم سے کوئی تعلق نہیں تھا کیا سوڑا ہے آپ خدا کے لیے بیدار ہوئیے ان کا علم سے کوئی تعلق نہیں تھا یعنی یہ عالم نہیں تھے ٹھیک ہے سپاہی تھے تلوار چلانا جانتے تھے تیر چلانا جانتے تھے لوگوں کو قدل کرنا جانتے تھے لیکن ان کے پاس علم نہیں تھا لہذا انہوں نے وہاں لوگوں کو قدل کیا ان کی زمینوں پر قبضہ کیا لیکن ان کے افکار سے اکثر یہ لوگ متاثر ہو گئے اور جب وہاں سے آئے تو وہ افکار اور وہ اقاعد جب یہ مدینہ لوٹ کے آئے تو مدینہ کے لوگوں میں وہ اقاعد رائج ہو گئے نہیں 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 شاید ابھی سب کو یقین نہیں آیا میں کیا عرض کر رہا ہوں میری بات پہ دم ہے جو میں آپ کی خطبت پہ عرض کر رہا ہوں ارے بھائی دوسروں سے متاثر ہونے کا مسئلہ جا ہے کہ عام مسلمانوں کی بات چھوڑیے جو حاکم وقت تھا اس کے سامنے فارس سے لوگ آئے اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے خدا کریے بھائی بیدار ہوئی ہے جب میں عرض کر رہا ہوں دیکھیں یوں ہی نہیں عرض کر رہا ہوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے جب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے تو کہے یہ کیا کہ ہم جب اپنے باتشاہ کے سامنے جاتے ہیں تو احترامن ایسا ہی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں انہوں نے کہا اللہ سے بلا بات جا کھڑے ہیں ہائزن 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 مولا آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے تو اب یہ امپورٹی تو ہوا طریقہ آپ غور کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں فارس فتح ہو گیا اما فارس فتح ہو گیا مسلمانوں کے ہاتھ بن گئے ایک سلامات بڑھا ہے بھر محمد سنیے جو میں آرز کر رہا ہوں مولا سلامت رکھے ہیں ان لوگوں کو جیسے سن رہا ہے بہت توجہ ہے آپ حضرات کی چاہتا ہوں آپ مجھے بتائیے اب جب دوسرے ملکوں پر حملہ ہوا ہو سکتا کسی دن میں آپ کی خطبت میں ارز کروں کہ یہ جو لوگ لڑنے کے لیے جاتے تھے تو خالص دینی جذبے کے تحت نہیں جاتے تھے بلکہ عربوں کا ایک ماحول تھا وہ میں انشاءاللہ کشی دن آپ کی خطبت میں ارز کروں گا اس وقت وہ نہیں ارز کر رہا ہوں مچا رہا ہوں اسی موضوع کو پڑھ رہا ہوں تو بہرحال دوسرے ممالک میں گئے اب جب وہاں گئے حملہ کیا تو ہوتا ہی یہی تھا کہ جو فاتح ہوتا تھا وہ مفتوخ کے مال کو غنیمت کے طور پر حاصل کرتا تھا تو غنیمت بھی خوب خوب حاصل ہوا اب اس پہ غلام بھی آئے کنیزیں بھی آئیں کیا سن رہا ہے آپ غلام بھی آئے نہیں سن رہا ہے آپ غلام بھی آئے کنیزیں بھی آئیں اب ایسے ہی کسی ملک سے آئی ہوئی کنیز دیں صبح صبح شانہ ہلا کے کہا السلام ایک صلوات اور پڑھتے ہیں بھر بحمد و آل بحمد تو میں نے ارز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ملاوت یہاں سے شروع ہو گئی ملاوت شروع ہو گئی دیکھیں اللہ نے صاف صاف کہا سورہ بقرہ میں اور حق کو چھپاؤ نہیں اگر تم جانتے ہو اس کا مطلب یہ ہوا اللہ نے صاف صاف کہا کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملا حق کو حق رہنے تو باطل کو باطل رہنے لیکن یہاں باطل عقیدہ اسلام میں شامل ہوتے چلے گا باطل عقیدہ اسلام میں شامل ہوتے چلے گا اب کیسے کیسے نظریہ شامل ہوئے انہی نظریات میں ایک نظریہ ہے جبریہ اور یہی عقیدہ عدالت پر چوٹ کرتا ہے یہی نظریہ اللہ کی عدالت کے انکار کی طرف لے جاتا ہے سنیں منی بات جو میں ارز کر رہا ہوں اب یہ عقیدہ کیا ہے جبریہ ہاں کشائرہ کا بھی تقریباً یہی عقیدہ عقیدہ ہے مہتذلہ اس کو نہیں مانتے میں نے بہت سی چیز اس بات چھوڑ دی جبریہ کا عقیدہ کیا ہے جبریہ کا عقیدہ یہ ہے کہ بندہ خود کسی کام کو کرنے کے لیے مختار نہیں ہے جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اگر بندے نے نیکی کی تو اللہ نے چاہا تو اس نے نیکی کی اس نے گناہ کیا تو اللہ نے چاہا تو اس نے گناہ کیا نہ نیکی ہمارے اختیار میں ہے اور نہ بدی ہمارے اختیار میں ہے نہ نیک کام ہمارے اختیار میں ہے کیا سنوے آپ نہ کوئی برا کام ہمارے اختیار میں ہے جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے یہ ہے عقیدہ اسے کہتے ہیں جبریہ یعنی اللہ کی طرف سے جبر ہے بس جیسا وہ چاہتا ہے ویسا انسان کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے لوحے محفوظ پر لکھ دیا ہے اب جو اللہ نے لکھ دیا بس ویسا ہی ہونا ہے بندے کے اختیار میں کچھ نہیں ہے آپ مجھے بتائیے کہ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے تو کسی عبادت میں کوئی لطف آئے گا آپ غوری نہیں کر رہا میں کیا عرض کر رہا جس نے فضر کی نماز آپ پڑھی تو اللہ نے چاہا تو اس نے پڑھی اور جس نے نہیں پڑھی تو اللہ نے نہیں چاہا تو اس نے نہیں پڑھی تو اب پڑھنے والے کے لیے جزا کیسی نہ پڑھنے والے کے لیے سزا کیسی پڑھنے والے کے لیے جزا کیسی اور نہ پڑھنے والے کے لیے سزا کیسی تو یہ عقیدہ جبریہ کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور دیکھئے جب کوئی خراب مال کسی ہوشیار آدمی کو بیچنا ہوتا ہے تو وہ اس کی پیکنگ بہت اچھی کرتا ہے بہترین پیکنگ کرتا ہے اب پیکنگ میں آپ کو دکھاؤں اس کی پیکنگ کیا ہے اس کی پیکنگ یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا اب آپ کسی سے بھی کہیے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا وہ کہے کہ سبحان اللہ بے شک بے شک اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا لیکن اس کی آڑ میں سنیے جو میں آرز کر رہا ہوں یہ بتانا کیا جاتے ہیں یہ سنانا کیا جاتے ہیں بس عزیدوں اس مجلس کا یعنی آج فائصلا کن جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ عقیدہ جبریہ بھی مسلمانوں کے درمیان بے سبب رائج نہیں کیا گیا اس کا بھی ایک مقصد تھا چونکہ پیغمبر کی آنگ بند ہونے کے بعد آل محمد پر مظالم کا سلسلہ شروع ہوا مولا علی کو ان کے حق سے محروم کیا گیا بی بی زہرہ سے فدق چھینا گیا بی بی پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا مولا علی کے سر پر ضربت لگی امام حسن کو ظہر دیا گیا امام حسین کو کربلا میں شہید کیا گیا بہت توجہ اور یہ سارے جرم مسلمانوں نے خود کیے کیا سننا ہے آپ خود کیے لہٰذا یہ عقیدہ جبریہ اس لیے رائج کیا گیا تاکہ مجرمین آل محمد کو بچایا جا سکے صرف اس لیے ایک صلوات اور پڑھے بھر محمد و آل محمد یہ کہا جائے کہ بھئی جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اس پہ فلان کی کیا غلطی فلان کا کیا جرم جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اس لیے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے تو بھئی پھر تم بھی پریشان نہ ہو اللہ نے چاہا تو مولا علی کا حق چھنا اللہ نے چاہا تو بی بی کو فدق نہ ملا تمہارے کہنے کے مطابق اللہ نے چاہا تو بی بی پر جلتا ہوا دروازہ گلا اللہ نے چاہا تو علی کے سر پر ضربت لگی اللہ نے چاہا تو امام حسین شہید ہوئے اللہ نے چاہا تو امام حسین شہید ہوئے تو پھر اللہ ہی چاہ رہا ہے تو ہم کچھ لوگوں پر لانت کر رہے ہیں موسیقی 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 اب سنیے قبلہ تو یہ جبریہ کا عقیدہ ہے اب آپ کو پتا ہے جبریہ کا عقیدہ کیا ہے اشائرہ کا عقیدہ کیا ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر یعنی اللہ کی جب عدالت کو بیان کرتے ہیں تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی عدالت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر چاہے تو کسی دودھ پیچھے بچے کو جہنم میں ڈال دے اور چاہے تو کسی مومن متقی پریزگار عابد زائد کو جنت میں نہ داخل کرے بلکہ اسے جہنم میں ڈال دے اگر اللہ چاہے تو دودھ پیچھے بچے کو بھی جہنم میں ڈال دے اور چاہے تو کسی ظالم کو جنت میں بھیج دے سنیے تو میں عرض کر رہا ہوں یہ شیعی عقیدہ نہیں ہے شیعیت کا اس عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں کسی بھی لباس پہ کوئی نظر آئے اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں محرم کی مجلس پڑھ رہا ہے اور اس میں کہہ رہا ہے اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے اگر اللہ چاہے تو یزید کو جنت میں بھیج دے یہ میں نے سنا ہے لہذا میں آپ کی خطبت پہ عرض کر رہا ہوں اور ماذا اللہ اس کے برعکس بھی الحمدللہ ہندوستان میں ہم نے کسی سے نہیں سنا لیکن ہم نے کلپس دیکھی ہیں بہت توجہ آپ ادراج اگر اللہ چاہے تو یزید کو جنت میں بھیج دے اللہ چاہے تو یزید کو جنت میں بھیج دے اور اس کے برعکس بھی زبان پہ آ گیا کہ اگر اللہ چاہے تو امام حسین کو اور اس کے بعد وہ لفظ استعمال کیا ہمیں کیا بکتے ہو یہ شیعی عقیدہ ہی نہیں ہے اور شیعہ تو شیعہ یہ موتزلہ کا بھی عقیدہ نہیں ہے یہ اشائرہ کا عقیدہ ہے کہ وہ چاہے تو بے گناہ کو جہنم میں بھیج دے تو وہ چاہے تو گناہگار کو جنت ادا کر دے یہ ان کا عقیدہ ہے یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے اب اگر آپ ان سے کہیے کہ اللہ یزید کو جنت پہ نہیں بھیج سکتا تو وہ آپ سے چڑھ کے پوچھیں گے کہ کیا اللہ قادر مطلق نہیں ہے سنیں جو میں عرض کر رہا ہوں وہ کہیں گے کیا اللہ قادر مطلق نہیں ہے بے شک اللہ قادر ہے کون اسے انکار کرتا ہے اللہ قادر ہے دیکھیں آپ میرے خیال میں جتنے حضرات بیٹھیں چاہے بزرگ ہو چاہے بچہ ہو کوئی میری بات پر خاموش نہیں رکھا اگر بات کو سمجھے گا لیکن تم جو یہ بار بار کہہ رہا ہوں اللہ ہر کام کر سکتا ہے سب کر سکتا ہے اس لیے کہ وہ قادر ہے چھوڑے یزید کو ہم تم سے پوچھ رہے ہیں یہ بتاؤ کہ اللہ نماز پڑھ سکتا ہے نہیں نہیں آپ نے بہت آسانی سے سنا بھائی ایک صلاوات بڑھ دے پال محمد وعالے بتا اللہ سجدہ کر سکتا ہے اللہ روضہ رکھ سکتا ہے ہم باقی چیزوں کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ جھوٹ بول سکتا ہے غیبت کر سکتا ہے ہم اچھی اچھی باتیں آپ سب پوچھیں اللہ سجدہ کر سکتا ہے کر نہیں نماز پڑھ سکتا ہے نہیں روضہ رکھ سکتا ہے نہیں وہ تو قادر مطلق ہے سب کر سکتا ہے لوگ کہیں گے آپ بے وقوف ہو گئے ہیں اہمک ہو گئے ہیں اس کے قادر ہونے کے یہ مطلق تھوڑی ہے وہ سجدہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ مسجود ہے ساجد نہیں ہے وہ عبادت نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ معبود ہے عابد نہیں ہے وہ روضہ نہیں رکھ سکتا اس لیے کہ وہ رازق ہے مرزوق نہیں ہے ایسے ہی اللہ یزید کو جنت پہ نہیں بے سکتا اس لیے کہ وہ عادل ہے سالے پہ نہیں ہے موسیقی اس لیے کہ اللہ عادل ہے ظالم نہیں ہے انشاءاللہ کال اور اس کے بعد اس طابق پر آگئے آپ سے گفتگو ہوگی اللہ کی عدالت کے سطلے میں الحمدللہ عدالت ہمارے حصول الدین میں شامل لیکن قبلہ یہ محرم کے دن آتے ہیں تو حسینی بھی نکل آتے ہیں اب بلوں میں چھپے ہوئے یزیدی بھی نکل آتے ہیں یزید کو تو ایک صدا یہ بھی ملی ہے کہ یزیدی بھی اپنے کو یزیدی کہ نہیں باتے لیکن حوشیار رہنے کی ضرورت ہے اپنے عقیدے پر قائم رہیں عقیدے کی حفاظت کریں ہمارے استاد جو میتپیٹکس پر ماسٹر تھے ریاضی کے ماہر تھے جناب طیب حسین قازمی صاحب بہترین شاعر بھی تھے اسی امام بارے میں ان کی قبر بھی ہے ہم نے ان سے بھی قلد فیض کیا بہترین شاعر بھی تھے کیا خوبصورت چار مصرے انہوں نے ارشاد فرمائے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کی خطبت میں عرض کروں وہ فرماتے ہیں سنیں عزیزوں اور اس سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اہلِ لکھنہو کس طرح سے شعر سنتے ہیں پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ بہت ہے گرمیے بازار مذہب ہاں ہاں چاہاں مصرہ دے دیا ہے وہ کہتے ہیں بہت ہے گرمیے بازار مذہب دکانوں میں سجاوٹ ہو رہی ہے بہت ہے گرمیے بازار مذہب دکانوں میں سجاوٹ ہو رہی ہے دکانوں میں سجاوٹ ہو رہی ہے ان کے لفظ ہے میں اپنے بچوں تھے کہہ رہا وہ کہہ رہا ہے دکانوں میں سجاوٹ ہو رہی ہے اور خریداروں ذرا حشیار رہنا عقیدوں میں ملاوت ہو رہی ہے اور خریداروں میں سجاوٹ ہو رہی ہے موسیقی لیکن الحمدللہ ساری محنتیں بیکار ہو جاتی ہیں ساری باتیں تمام ہو جاتی ہیں اب کچھ لوگ نکلیں ہم کو عزاداری سکھانے کے لئے ایسے عزاداری کرو ویسے عزاداری کرو ایوں عزاداری کرو ایوں عزاداری کرو ہمیں عزاداری کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بڑی فطری بات میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں آپ کو آپ کے والدین نے نماز پہننا سکھایا قرآن پہننا سکھایا سنا آپ نے یا نہیں سنا نماز پہننا سکھایا قرآن پہننا سکھایا مگر کسی بچے کو ماتم کرنا نہیں سکھایا جاتا ایک صلوات بڑے بار محمد وعالی محمد یہ عزاداری ہماری فطرت پہ داخل یہ ہماری فطرت پہ داخل الحمدللہ ہم فطری طور پہ آزادار ہیں ہم فطری طور پہ آزادار ہیں ہم کو کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہمارے بچے بھی جانتے ہیں کہ مجلس میں ہم کہاں پر داد دینا ہے کہاں پہ خاموش رہنا ہے کہاں پہ صلوات پہننا ہے کہاں پہ نعرہ لگانا ہے سمجھ رہے ہیں کہاں پہ گریہ کرنا ہے ہمارے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں بس عزیزوں جب اسلامی عقیدے اور اسلامی نظریے کو یزیدیت کی شکل میں پیش کیا جانے لگا تو جو حقیقی اسلام کا وارث تھا وہ کھڑا ہوا اس نے قیام کیا بیعت عزیز سے انکار کیا بس کوئی روایت پہننے کی ضرورت نہیں آپ کو رولانے کے لیے تو یہی کافی ہے کہ آج پہلی محرم گھروں میں عزا خانیں سچ گئے یہ گھروں میں تازیہ نہیں آئے آقا حسین تشریف لائے کیا تھا ہمارے گھروں میں جو بیٹے ہوئے ہیں جناب نیر مجیدی صاحب کیا زبردست شیر کہا کہ خاک کرتی تھی اداسی تھی درو دیوار پر جب حسین آئے میرے گھر میں تو گھر اچھا لگ اب ہمارے گھر ہمارے گھر نہیں ہیں سیدہ گلال کے آزا خانیں مجلس سرور آمد زہرہ اور میرا گھر اللہ اکبر آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں جزیدِ ملون تخت حکومت پر بیٹھا ولید مدینہ کا گورنر مروان خدا لانت کرے اس کا معاون ولید کے پاس خط آیا کہ حسین سے بیعت لے لو کچھ اور لوگوں کے نام بھی لکھے ہیں ان سے ان سے بیعت لے لو لیکن امام حسین سے بیعت کے لیے جو ہدایت دی گئی اس پہ یہ بھی کہا گیا کہ اگر حسین بیعت نہ کریں تو انہیں قتل کر دی وہ فسرِ قرآن علامہ زفر صاحب قبلہ امروحوی نے بڑی اچھی بات تحریر کی انہوں نے کہا کہ بیعت تو ایک بہانہ تھا حقیقت یہ تھی کہ یزید چاہتا یہ تھا کہ حسین کو مدینہ ہی میں قتل کر دیا جس طرح سے اس کے باپ نے امام حسن کو زہر دے مدینہ ہی میں قتل کر دیا لیکن یہ حسین ابن علی کی حکمت تھی کہ ہم قتل ہونے سے نہیں ڈرتے شہادت تو ہمارے گھر کا شرف ہے لہذا ہم مدینہ میں قتل نہ ہوں گے کہ قاتل کو چھپایا جا سکے کوئی یہ کہے کہ حسین مدینہ میں قتل ہو گئے حسین کی وجہ سے مدینہ میں خون ریزی ہوئی لہذا حسین نے مدینہ چھوڑ دیا جزید نے چاہا کہ حسین کو مکہ میں قتل کر دیا جائے حاجیوں کے دربیان پتہ نہ چلے گا کس نے قتل کیا لیکن حسین نے حاجیوں کے بھیس میں جب قاتل دیکھے احرام میں چھپے ہوئے خنجر دیکھے تو حج کو عمرے سے تبدیل کر دی حسین نے کربلا کے میدان کا انتخاب کیا تاکہ ساری دنیا کو معلوم ہو جائے کہ حسین کا قاتل کون ہے ہاں عزیزوں آقا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں بنی حاشم میں یہ خبر عام ہو گئی کہ حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک طرف اپنے گھر میں امہانی امام حسین کی پھپی گریہ کر رہی ہیں جناب امہ سلمہ بے چائن ہو رہی ہیں مدینہ والے حسین کے پاس آ رہے ہیں آقا مدینہ چھوڑ کے نہ جائیے اے آقا آپ چلے جائیں گے تو مدینہ ویران ہو جائے گا حسین فرما رہے ہیں نہیں مجھے مدینہ چھوڑ کے جانا ہے اس لیے کہ یہ لوگ مجھے مدینہ میں رہنے نہ دیں گے ایک کنیز آئی آقا آپ کو آپ کی نانی نے یاد فرمایا امہان حسین جناب امہ سلمہ کے پاس آئے میرے لال میرے بیٹے میری جان میں نے سنا ہے تم عاظم سفر ہو عراق کا سفر ہے کہاں نانی ہم عراق کی طرف جا رہے ہیں کہ میرے لال میرا دل گھبرا رہا ہے میں نے تمہارے نانے سے سنا ہے کہ تمہیں عراق میں قدل کیا جائے گا کہ نانی جو نانا نے فرمایا ہے وہ ہو گے رہے گا کہا بیٹا تمہارے نانا نے ایک مشتخاق بھی دی تھی اور کہا تھا امہ سلمہ جب یہ خاق خون ہو جائے تو سمجھ لی جائے گا کہ میرا بیٹا کرولہ میں مارا گیا آقا حسین نے فرمایا نانی کیا آپ کربلا کا منظر دیکھنا چاہتی ہیں سنے عزیدوں جیسے دیکھا ہے ویسے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہاں بیٹا میں دیکھنا چاہتی ہوں آقا حسین نے کہا نانی ذرا غور تو دیکھئے گا اشارہ کیا زمین پست ہوئیں کرولہ کا منظر سامنے آیا لوگ کہتے ہیں یہ منظر کشی کیا ہے یہ شبیاں کیا ہیں اب حسین دکھا رہا ہے نانی وہ دیکھئے کرولہ ام اردراز نانی ام سلمہ ایک مرتبہ ہاتھ رکھا اپنی آنکھوں کے اوپر غور سے دیکھا دیکھنے کے بعد دھجب منظر نظر آیا کچھ خون میں ڈوبے ہوئے لاشیں نظر آئے کچھ تیر و تلوار چلاتے ہوئے لوگ نظر آئے آواز دی میرے لال یہ دو چھوٹے چھوٹے جنادے کس کے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے جنادے کس کے ہیں جن کو اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نانی یہ آپ کی نواسی کے بیٹے ہونو محمد ہیں اے نانی یہ کرولہ میں مارے جائیں گے نانی اور دیکھئے گا اور غور سے دیکھا اے میرے لال یہ تم جھک جھک کے کیا اٹھا رہا ہو اے نانی یہ میرے قاسم کی لاش کے ٹکلے آئیں قاسم کربلا میں پامال ہو جائیں گے ہم قاسم کی لاش کے ٹکلے اٹھائیں گے روتی رہی ام سلمہ اے میرے لال یہ تم گھوڑے سے اتر اتر کے کیا اٹھا رہے ہو اے نانی سامنے کھڑے ہوئے تھے آقا عباس یہ اس عباس کے بازو ہے یہ بازو کربلا میں کلم ہو جائیں گے عباس کا لاشہ بھی ہم دریہ پہ چھول کے آئیں گے نانی اور دیکھئے گا ہاں بیٹا غور سے دیکھا اے بیٹا ایسا لگ جائے کہ کوئی کسی کے سینے سے کچھ نگاہ رہا ہے کہ نانی یہ میرا علی اکبر ہے جو رسول کی شبیہ ہے اس کے سینے میں پرچی کی آنی ٹوٹ جائے گی اے نانی ہم اپنے علی اکبر کے سینے سے پرچی کی آنی نکالیں گے جب لاشہ نہ اٹھے گا چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلائیں گے بچوں کے ہاتھوں پہ علی اکبر ہوں گے ہم پیچھے پیچھے وہ علی اکبر آکے نارے بلند کر رہے ہیں قبلہ یہ مدینے میں مجلس ہو رہی ہے آقا حسین مسائے پیان کر رہے ہیں رسول کی سوجہ گریہ کر رہی ہیں منظر دکھائے جا رہے ہیں اے بیٹا یہ تم بلندی پہ ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے کیا کھڑے ہو یہ کیا ہو رہا ہے اے نانی یہ جو ابھی چند دن کا علی ازور ہے نا یہ کربلا میں چھے مہینے کا ہو جائے گا تین دن کی بھوک ہوگی تین دن کی پیاس ہوگی بچہ پیاسا ہوگا ہم اپنے لال کو لے کے بلندی پہ آئیں گے دشمنوں سے سوالیں آپ کریں گے لیکن علی ازغر کو پانی نہ دیا جائے گا تین بال کا تیر علی ازغر کی گردن پہ مارا جائے گا اور گھوڑ سے دیکھئے نانی امہ سلمہ نے اور گھوڑ سے دیکھا اے میرے لال ہے جب منظر ہے لوگوں کے ہاتھوں میں نیتے ہیں ہاتھوں میں جلوارے ہیں کسی مظلوم پر نیتوں سے وار ہو رہا ہے چلوانے لگائی جا رہی ہیں چلوانے لگائی جا رہی ہیں اے نانی دل اور گھوڑ سے دیکھئے دیکھا اے کوئی بی بھی بلندی سے فریاد بھی کر رہی ہے اے نانی جہاں کا لال حسین ہم زخموں سے چور چور ہوگی نشیب پہ ہوں گے عشقیہ چاروں طرف سے گہرے ہوئے کوئی نیدہ مار رہا ہے کوئی دلوار مار رہا ہے اے نانی شمر خندر چلائے گا ہمارا سر دن سے جدہ ہوگا وہ جو آپ کو بلندی پہ بی بی نظر آ رہی ہے وہ آپ کی نوازی زہنب بس عزیدو اس سے زیادہ امہ سلمہ برداشت نے کرسکی بے ہوش ہو گئی آقا حسین میرو رہا ہے پانی منگوایا پانی منگوایا نانی کے چہرے پہ چھڑکا آقا حسین آپ کی نانی پہ ہوش ہو گئی آپ نے چہرے پہ پانی چھڑکا ہوش پہ آ گئی لیکن جب کربلا میں اکبر کا جنازہ آئے گا زینہ پہ ہوش ہوں گی تو پانی کہا ہوگا ہاتھ آگے بڑھایا ہے ایک مٹھی خاک اٹھائی نانی یہ خاک بھی اسی خاک کے ساتھ شامل کر لیے جو نانا نے آپ کو دی تھی امہ سلمہ نے اس خاک کو بھی اسی خاک میں شامل کیا اب عزیدو امام حسین نے سامان سفر تیار کرنا شروع کیا رجب کی اٹھائیسویں تاریخ آئی امام حسین جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ امام حسین کے سفر کے حالات بیان کیے جائیں اور بی بی سغرہ کا تذکرہ نہ ہو تو شاید مجلس مکمل نہیں ہوتی عزیدو بی بی سغرہ بیمار سغرہ جانے والی بی بیوں کے فیرس پہ سغرہ کا نام نہیں کبھی بی بی زینب کے پاس کبھی بی بی امہ قصوم کے پاس ارے ہم بیمار ہیں کبھی کوئی دوا پھلاتا تھا کوئی سرحانے آگے بیٹھتا تھا علی اکبر گفتگو کرتے تھے ہمارا دل بہل جاتا تھا علی اصغر کو گود میں لے لیتے تھے کس چائن و سکون حاصل ہو جاتا تھا اب سب چلے جائیں گے تو یہ سغرہ کیا کرے گی ہر طرف سے ایک ہی جواب جو بھائی حسین کی مرضی جو آقا حسین کی مرضی مایوس ہو کے سغرہ گھر کے دروازے پر کھڑی ہو گئی آقا حسین نے بیمار بیٹی کو دیکھا چہرے کے کرب کو دیکھا آنکھوں سے بہتے ہوئے آسموں کو دیکھا آواز دی جو بی 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 سواری کی طرف بڑھے سب سے پہلے سغرہ سے رخصت ہو سغرہ کو تسلی دیں جب سب سغرہ کو تسلی دیں گے تب کافلہ آگے بڑھے گا امہ لیلہ آگے آئیں میری بیٹی سغرہ ماں سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے بیٹی کو چھوڑ کے جانے کا درد کیا ہے کوئی جواب نہ دیا امہ رباب آئیں سغرہ ہم جانتے ہیں علی ازغر کے بغیر تمہارا دل نہیں لگتا لیکن جو آقا حسین کی مرضی بس دو تین منٹ کے اندر مجلس تمام ہو رہی امہ قصوم آئیں سغرہ ہم بھئی عباس کو یاد دلاتے رہیں گے کہ اگر ایک بھتی جی ساتھ پہ ہیں تو ایک مدینہ میں انتظار کر رہی ہے سغرہ کی آنکھوں سے آنسو جاری رہے سب سے آخر میں علی اور فاطمہ کی بیٹی زینب آئیں سغرہ کے سر پہ ہاتھ رکھا اے بیٹی ہم جلد واپس آئیں گے یا تمہیں اپنے پاس بلائیں گے بس اتنا سننا تھا کہ سبر کبان ٹوٹ گیا اے بھپی امہ آپ مجھے کچھ بتائیں یا نہ بتائیں مجھے سب معلوم ہے میں جانتی ہوں جو کافلہ جا رہا ہے یہ صحیح سلامت واپس نہیں آئے بس آخری فکریں ہیں مجلس تمام ہیں کہ سغرہ کیا کہہ رہی ہو کہ پھپی میں جانتی ہوں اب میری میرے بابا سے ملاقات دا ہوگی اے سغرہ کیا کہہ رہی ہو کہ پھپی امہ جب رات ہو جاتی ہے سب اپنے اپنے بستر بس آئینے خانہ میں لیٹتے ہیں میں بھی لیٹتی ہوں مجھے نیند نہیں آتی بیماری کی وجہ سے سغرہ ہم جانتے ہیں بیماری میں نیند نہیں آتی پھپی امہ سنیے تو جب رات ہوتی ہے سب سو جاتے ہیں میں جاگتی رہتی ہوں جب نصف شب گذر جاتی ہے جیسے جی چاہے ویسے سنیے گا اور جیسے چاہیے گا ویسے مولا عباس کی خدمت پر پرسہ پیش کیجئے گا بی بی سغرہ کا ہاں عزیزوں بی بی فرماتی ہیں کہ جب نصف شب گذر جاتی ہے تو ایک بی بی سیاہ چادر رول کر گھر میں آتی ہے آگے کہتی ہے میرے حسین میں تجھ پہ کہاں کہاں روں گی ارے اس وقت روں گی جب تیرے کلے پہ خنجر چل رہا ہوگا یا اس وقت روں گی جب تیرا سرنوں کے نایدہ پہ بلند ہوگا یا اس وقت روں گی جب شرابی کے دربار میں تیرا سر تشتے تلا میں رکھا ہوا ہوگا وہ ملون چھڑی سے تیرے لبائے مبارک سے بیاد